چلیں جی مانشاللہ سے فائنلی ہو گیا بھائی جانوال لوڈ آدھے گھنٹے میں مانشاللہ سے ہو گیا ان دو بچوں کے حوالے سے ان دو بچوں کے حوالے سے آپ بھائی سے جو رابطہ کر سکتے ہیں جو منڈی کے پوزیشن اس لیات سے تو کہیں گے اور صحیح مانگ رہ کیونکہ بھائی اس وقت میں موجود ہوں ملیر منڈی میں سیکنڈ پیٹ آپ لوگ انشاءاللہ ملے گا ابھی ایک سوڈیو میں بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے جو کے ریکویسٹی تھی انشاءاللہ ریکویسٹی بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا ساتھی ساتھ جو ہے اس کے علاوہ دو دانت میں بھی انشاءاللہ مال ہو جائے گا مال ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دوں گا تو چلتے ہیں بھائی امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چلتے ہیں مال ذرا مال کے پوزیشن دیکھ لیتے ہیں فیل وقت یہ کہ مال تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ خریداری بھی ہوئی اس کے علاوہ بھی جب کچھ جو ہے جا چکے ہیں اس میں بپاری اور جو موجود ہیں انشاءاللہ ان سے جو ہے ریٹ بغیرہ جان لیں گے اور دیکھیں گے بھائی اس وقت جو ہے دو ہزار چوبیس کے بچوں کی کیا ریٹ چل رہے ہیں اور کس طرح کا مال منڈی میں موجود ہے تو امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا چلتے ہیں چلیں میرے سیکنڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ آپ لوگوں کو ملنا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ہر طرح کا مال جو ہے میں دکھاتا رہا ہوں اور منڈی میں جو خوبصورت مال آیا ہے بھائی تو امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک جس طرح کیا تھا فرس پارٹ میں میں آپ لوگوں کو دکھایا تھے بھائی یہ سودا ماشاءاللہ سے جو ہوا تھا سودا بھی بھی جو ہے یہیں پر موجود ہے جانور اور یہ ماشاءاللہ سے بھائی ہوا تھا ایک لاکھ دو ہزار پہ میں سہیے جی تو ایک چالیس ڈیمانڈ کر رہا تھا ایک لاکھ دو ہزار پہ میں ماشاءاللہ سے یہ زبردستی والا جو ہے بھائی پیسے پکڑائے اور جانور اپنے نام کر لیا اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگ کے ریکویسٹیں پوری کروں جو کم رینج والی ریکویسٹی تھی انشاءاللہ وہ پوری کروں گا اب یہ کہ بھائی کٹو مال بھی منڈی میں موجود ہے سالی سال پہی پلائے والا مال بھی ماشاءاللہ سے منڈی میں موجود ہے سہیے ہر طرح کا مال ماشاءاللہ سے موجود ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہیے جی اب چلتے ہیں اور نکالتے ہیں آپ لوگ کے لئے دھنگ کا مال دھنگ کا مال دکھا دوں گا کوشش کر رہا ہوں چلتے ہوئے جو دھنگ کا جانور لگے اس کے ریٹ لے لوں یہ زیرا خوبصورت تھا تو بیٹھا ہوئے جانور ماشاء اللہ اچھا تھا خوبصورت بچہ تھا تو لیمپی آلہ بھی مال موجود ہے منڈی میں اچھا بھائی نہیں ہے یار ذرا دوسری سائیڈ چلتے ہیں یہ بچہ لے کر جا رہے ہیں ماشاء اللہ لے لیا کیا بیچے رہے ہیں کیا مانگ رہے ہو ایک نوے کھیرہ بچہ ہے ایک نوے ڈیمانڈ ایک نوے کی بھائیس کی ڈیمانڈ ہے ہائٹ والا بچہ ہے ماشاء اللہ سے اب یہ کہ ایک نوے جو ہے جو منڈی کی پوزیشن ہے اس لئے آج سے تو کہیں گیار صحیح مانگ رہے ہیں کیونکہ بہت ہائی فائی ریٹ ہے کھیرہ بچہ ہے ایک نوے کی اس کے ڈیمانڈ کر رہا ہے اب بہت سے بہت جائے گا بھی ایک پچاس سک جائے گا ایک پچاس سک چھوڑے گا صحیح ہے جی اب دیکھ لے بھائی چھوٹے مال پہ بھی خریدار موجود ہے لیکن یہ پلائے والا مال نہیں ہے زیادہ میں آپ لوگ کے لئے ڈھونڈنا ہوں بھائی چھوٹے بچے لیکن دیکھ لے آپ لوگ کے سامنے یہ پوزیشن کوشش کرنوں گا انشاءاللہ نکالوں لازمی آپ لوگ کے لئے اچھا بھائی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے کھیرہ ابھی یہ کہ وہ بھائی پوچھے رہے بھائی ڈھائی لاک روزے کے اس کی ڈیمانڈ کر رہے کھیرے بچے کی جبکہ اس میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت کٹ بھی لگے ہیں ایسا ہی ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کٹ بھی تھوڑے بہت لگے ہوئے ہیں جب بھی اتنی ڈیمانڈ ہے اچھا بھائی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ فائنلی بھائی ایک لاگ دو ہزار والا سودہ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھائی ہوئے 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 حالانکہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹکر سے گسا رہے لیکن جان گی رہا ماشاءاللہ بھائی میرے حساب سے بہت زبردست ہوتا ہے ماشاءاللہ فائنلی ہو گیا جانور لوڈ چلیں بھائی تھوڑا سا ریس کیا تھا بھائی میں نے بھائی زیادہ ریس کرتے ہیں اس کے بعد بھائی یہ بچہ چیک کریں ماشاءاللہ ساتھ کھیرا بچہ ہے بیچ والا کیا پیسے کیا پیسے بیچ والے گئے ایک پیچاسی ماشاءاللہ سے سینٹر والا بچہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت نسلی بچہ ہے ایک پیچاسی کی ڈیمانڈ ہے صحیح ہے لیکن سین میدان اچھا بھائی دھور سے عزانوں کی آز بھی آ رہی ہے چلیں جی اب یہ کہ ذرا یہ ذرا مناسب بچہ ہے تو پیسے پوچھے تھے بھائی اس آدھ کیا پیسے ہیں ایک پینتیس ٹھیک ہے بھائی ایک پینتیس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بچہ آپ لوگ دیکھ لیں اور کھیرا بچہ ہے ماشاءاللہ سے دو بان تھرڈی فائی اب یہ کہ بھائی دیکھتے ہیں بھائی کیا پیسے لگتے ہیں اس کے بھائی ریٹ ویٹ تو لگا رہے چھوڑی دیر بعد دیکھ لیں گے کیا پیسے لگے اچھا یہ بچہ ہے بھائی ماشاءاللہ سے اس کے پوچھتے ہیں بھائی کیا پیسے ہیں مال بہت زیادہ چھٹ گیا بھائی منڈی میں اس ساتھ کیا پیسے ہیں کیا پیسے ہیں تین تین بیس تین بیس ایک سانڈ مانگیں لیکن تین بیس مانگ رہا ہے بھائی ماشاءاللہ بھر کیا مانگ رہا ہے بھائی اچھا بھائی ماشاءاللہ سے یہ بیوٹی چیک کرے تو اب یہ گیا ذرا خوبصورت خوبصورت مال بہت زیادہ چھڑ گیا ہے لیکن خوشش کر رہا ہوں پھر بھی آپ لوگ کے لئے ذرا یار نکالو مال اب یہ ہے کہ بھائی یہ بچہ آپ لوگ چیک کروں ساتھ کیرا بچہ ہے کیرا بچہ ہے کیرا بچہ ہے اچھا بھائی ماشاءاللہ سے یہاں پر ابھی ابھی بھائیوں کا سودہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ساتھ باتائی گیا تھے پیسے ایک بیس باتائی تھے ماشاءاللہ لیا کتنے میں یہ کچاسی میں 85 میں بھائیوں نے ماشاءاللہ سے لیا خیرہ بچہ ہے ٹھیک ہے بھائی خیرہ بچہ ہے 85 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا بچہ ہے ویسے تو کہلے پال بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ بھائیوں نے بولا ہم قربان کریں گے تو ماشاءاللہ سے بھائی کیسا لگا آپ لوگ کو سودا تو کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا 85 کے حساب سے میرے حساب سے جو منڈی چلے اس حساب سے زبردست ہے مناسب ہے کتنا ٹائم لگا سودے میں آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ سے ہو گیا چلو ٹھیک ہے بھائی زبردست دو بیس بھائی کھیرہ بچہ ہے مانگ دو بیس رہا ہے ابھی کچھ لگا اس کا خریدار ہے کوئی کتنا لگا اس کا 180 میں مانگ رہا ہے تو کیا چاہ رہا ہے کتنے میں چھوڑ دے گا دو تک چھوڑ دے گا چلے بھائی 24 کا بچہ ہے چلے بھائی 24 کا بتا رہے مانگ تو دو بیس رہے لیکن فائنل بتا رہے دو تک میں میں چھوڑ دوں گا اور بیچ سے بھی آپ لوگ کو بچہ دکھا دوں صحیح یار مناسب ہے لیکن یہ کے ریٹوں میں بات ہو سکتی ہے صحیح یار اب یہ کہ بھائی نمبر بتا دے جگر نمبر نہیں ہے ویسے عرفتے ہوتے ہو نا تم یہاں صحیح یار بھائی بلکل گجنی کے سٹائل میں بارہ مہینے کا کام ہے بلکل گجنی بھی بول سکتا ہے چلے جی بچہ میں آپ لوگ کو دکھا دیئے ایک 80 اس کے مطابق لگ رہا ہے اور یہ چار ہے بھائی دو تک میں میں چھوڑ دوں لیکن یہ کیا 61-70 تک مناسب ہے بچہ جو منڈی چلے اس حساب سے بیسے تو مہنگا ہی ہے لیکن یہ کہ منڈی اس طرح کی چلے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں چلے جی اب یہ ہے کہ بھائی بچڑی آپ لوگ ساتھ کھیلی ہے کیا مانگ رہا ہے پیسے کیا مانگ رہا ہے پیسے اچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی بھائی بتا رہا ہے کٹو میں جائے گی ہے صحیح ہے حالانکہ صحیح ہے مناسب ہے لیکن بھائی اس کے وقل کٹو کیے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ابھی فیلال آپ لوگو بھائی تقریباً کہہ لیا میں ایک بجے آیا تھا بلکہ پونے ایک بجے آیا تھا ابھی اس وقت وقت ہو رہا ہے تقریباً پونے تین کا وقت ہو رہا ہے تو ابھی یہ کہ مال آپ لوگوں کو جو اس وقت میں دکھا رہا ہوں مال بہت زیادہ چھٹ چکا ہے اور مطلب یہ کہ پلائی والا مال بہت ہی کام ہے اس وقت منڈی میں میں آپ لوگ کے لئے ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ نکالو مال لیکن مال ہی نہیں ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ سکتا ہے کوئی ایک آس دانہ ملی جائے جس پہ بات بن جائے لیکن میں اسے دیکھیں نہیں رہا آپ کیا کر سکتے ہیں یہ زیادہ اس کے پاس ہے یہ بچے چیک کریں آپ لوگ ساتھ دونوں کھیر ہیں یہ چار ہیں یہ ویسے کھیر ہیں چلیں بھائی بچے آپ لوگوں میں دکھا دوں بھائی پتہ آپ کو ہر افتے والے ہر افتے ان کے پاس مال ہوتا ہے اس ساتھ بیک ایک مناسی مناسی مانگو کیا پیسے ہیں ٹھیک ہے بھائی دو آزار چوبیس کے بچے ایک پینسٹ کا وجود آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی بیک سے بھی ذرا آپ لوگ کو دکھا دوں اب یہ ہے کہ بھائی اس پہ آپ جو ہے بات کر سکتے اس کا کیا جگر دو لاکھ اس کا ہے یہ بچہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ تیار وہ ذرا ہے بننے والی چیز ہے ماشاء اللہ اس پیس بہت ہے اس میں اب یہ ہے کہ یہ چیز پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ذرا ٹھوس ہے اور یہ جلدی تیار ہو جائے گا بنسبت اس کے سہیے جی جگر نمبر بول 0305 200 پورا 84 84 اس بچے کا کیا یہ ہے ہاں اس کا پہلے کا کتنا ڈیڑھ کا یہ بھی چوبیس کا بچہ ہے چلیں جی اب یہ ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ اسٹریلین میں اور گمانڈ اس کی ہے بھائی ڈیڑھ اب یہ ہے کہ اس کے حالے سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہئے جگر نام کیا ہے یار بھول گیا سلمان بھائی بھائی سے آپ لوگ رابطہ کرسکتے ہیں ان دو بچوں کے حالے سے ان دو بچوں کے حالے سے آپ بھائی سے جئے رابطہ کرسکتے ہیں ہر ہفتے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ منڈی میں ملتے ہیں اور ابھی نیکس ویق بھی انشاءاللہ آپ کو منڈی میں ملیں گے بس بھی ا deci ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا کوئی چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور یہ کہ انشاءاللہ پورے سیزن آپ لوگ کو پورا دوہزار چوبیس تک جو انشاءاللہ آپ لوگ کو ویڈیوز ہی ویڈیوز ملتی رہے گی منڈی کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہر منڈیوں وزیٹ کریں گے اور ہر طرح کا مال آپ لوگ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو ہر منڈیوں کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور جو چاہ رہے گے بھائی ہمیں ہم اپ ڈیٹ رہے ہیں دوہزار چوبیس تک تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک کرنا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تاکہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ